اسلام علیکم اوکے ان کا ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں یہ کہا کہ جانا آپ اس پروگرام کے لیے جو فرنڈ کنٹریز ہیں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے انہیں گیارنٹی درکار ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی اس میں کہا گیا کہ پاکستان نے جولائی کے اندر پیٹولیوم ڈیویلپمنٹ لیوی اس کو نہ صرف لگایا بلکہ سویت اور ایت ریوی کے لیے جو پرار کنڈیشنز تھی ان کو پورا کیا اس سے پہلے جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل کمر جعفید باجور صاحب کا ان کا یویس سیکیٹری سٹیٹ وینڈیشنمنٹ سے رابطار اور انہوں نے زور دیا کہ اس وقت پاکستان کی مدد کی جائے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے وہ اپنا جو ہے اس کو تھوڑا سا درہ ریپٹ کروائے کیونکہ پاکستان آلڈی ساری چیزیں کر چکا ہے اور اس وقت جس فننیشل اسٹریس میں ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھی ساتھ انٹرناشنل مارکٹ میں اگر بات کریں تو وہاں پہ آئل پرائسز جو ہیں وہ کافیت تک کم ہوئی ہیں بلو ہنڈرڈ ڈالر پر بیرل اس وقت پرائس موف کر رہی ہے اور ان سب سے بڑھ کے جو کل کی ڈیویلپمنٹ کی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے سیاسی ادم استحقام جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت بری طریقے سے ہاوی ہے تو کل جب فورن پنڈنگ کیس آیا اس کا ریزلٹ آیا اس کا نتیجہ آیا اور اس دیسیشن کے بعد یہ جو بہت عرصے سے بات چل دی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کا زور تھا کہ ارلی الیکشن کی کال تھی اور یہ ارلی الیکشن جو ہیں یہ خود ایٹسیلف ایک پیئر اف انلون تھے اس وقت انویسٹرز کے لیے یہ سٹیکھولڈرز کے لیے ہیں تو اب نصف پی ٹی آئی جو ہے وہ لٹیگیشن میں جاری ہے سپریم کورٹ جاری ہے بلکہ حکومت بھی لٹیگیشن میں جاری ہے تو اس لٹیگیشن کا جو عمل ہے اس میں چھے آٹھ مہینے کے لیے بات کی جاری ہے کہ یہ فوری الیکشن کا جو پیشر تھا وہ اب اس وقت نہیں ہے تو یہ وہ کچھ بریدنگ سپیس ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ انویسٹرز کا کونفیڈنس بحال ہوا پرینچل ایکسپورٹ سے بھی ہم بات کریں گے اور جنرل سیکیٹری ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن آف پراکستان زفر پراچہ بھی ہمیں ایسے جوائن کریں گے پہلے ہم ریحان شیخ ہماری ساتھ موجود ہیں جی ریحان شیخ ادر دین دس کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کیا اور چیزیں ہوئی ہیں جو اس وقت نو روپے انسٹھ پیسے آلموسٹ دس روپے کا اقدم جو گرا ہوئے بڑا گرا ہوئے ڈالر میں ریحان صاحب آپ اپنا مائیک ان میوٹ کیجئے آپ کا مائیک میرے خواہد سے میوٹ ایس وقت آچھا جی سہالکم جی سب سے پہلے تو یہ کہ تھوڑی سی کلیریفیکسیں نام چینج کر لیں میرے نام ابھی شیخ نہیں ہو اور ریان آتی آب ماف کیجئے گا ماف کیجئے گا وہ اصل میں نیوز ان فلو اتنا سارا ہے وہ یہاں شیخ ہماری کورسپونڈنٹ ہیں وہ کل سپریم کورٹ میں دن بار موجود رہے تو میں اسی اس میں تھا اینیوے آگے چلتے ہماری پچھلی دفعہ بھی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت بات بہت کلیریٹی کہ پاکستان کی مسائل ویسے نہیں ہیں جس طرح کے پوٹرے کیا جا رہے تھے کہ ہم کو سلنگل سے کمپیر کرنا اور یہ تھیں تین چیزوں کی کمی تھی ایک تھا ایک نومک جو بھی ہماری کلیریٹی جس میں آئی ایم ایف نے ہمیں تھوڑی کلیر بات دے دیا ہے کہ پاکستان اب ڈیریکشن میں جا رہا ہے جہاں پہ اس کو سیونت اور ایٹ ٹرانچ اب ملنے کے قریب قریب آگے ہیں ظاہر ہے کہ جو بھی فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ ان لائن ہیں اور وہ ایم شور کہ جو بھی ہم نے تینٹیٹیو ڈیٹ لائن ہے 24 او آگلز کے 25 او آگلز کی وہاں تک ہم اس کو میٹ کر لیں تو وہ ایک کافی ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ ہوا اور مارکٹ میں دو دن سے ایک چیز دوسری آئی تھی یہ تھوڑا سائیہ تھا کہ سٹیٹ بینک نے اور پرنیسٹی نے بھی ایمیسٹریٹیو کنٹرول لینا شروع کیا تھا اور خاص طور پر ایکسپورٹرز کے ساتھ اور وہ لوگ جو مارکٹ میں مینپلیشن کر رہے تھے ان کے ساتھ تھوڑا سائن انگیج ہوئے اور ان کو کچھ جگہوں پر سوڑی سختی دکھائی اور کچھ کو انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جی کہ ایکسپورٹ کے ڈاکمنٹ کو جو لوگوں کے مچور ہو رہے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ واپس رہ کر آئیے اور تو اس نے ایک کلیر دیا پھر وہ جو آپ نے بات کہی کہ کل جب پی ٹی آئی کا انپسیشن آیا تو پھر یہ ایک کلیر بات آگیا تھا کہ جی ابھی فاردہ ٹائم بین جو ایک فیر تھا کہ یا تو پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے الیکشن کمیشن وہ نہیں ہوا اور ایک لیگل پروسس کی طرف دونوں پارٹیز گئے تو یہ دونوں چیزیں تھیں کہ پاکستان میں ای تنک اس سے ایک کلیریٹی آرہا شروعی کہ جو بھی ایک نومک ٹیم ہے سی بل کنٹینو فور سپیسیفک ٹیڈر کم از کم شے سے آٹھ مہینے رہیں گے جس میں آپ کا آئی میں پہ پلان سٹارٹ ہو جائے گا ہے اور اس کے ساسا جو بھی آپ کی پرانسپومیشن ہونی ہے اور سارا جو بھی لیکل چیزیں ہونی ہے وہ ایک لائن ہونے شروع جائیں گے اب وہ ساری چاہی سسٹینیبل ہے کہ نہیں دروس بیلیون ڈالر کوزشن کیونکہ دیل دو بلین ڈالر جو ہے وہ کچھ ایسا اماؤن نہیں ہے بسکتا ایک آپ کے سنبھولک ہے اس سے آپ کو ایک ٹائی لائن ملتی اس کے بعد آپ نے اپنے ایک پاس جو ہے اس کو کنٹینو کرنا ہے ہم نے ان کے سابقے میں آئی ایم اف programme کی ساتھ اس کا لائرارل آف کمپونٹ ہوگا وہ اصلاح چیز ہوگی پاکستان کے لئے اور ملٹی لائٹرل جس میں کچھ چیزیں ہیں جو بات جل رہی ہے کہ آپ کی ایسٹس ایسٹس ایسے ہیں جن میں لسٹی کمپنیز بھی ہیں اور کچھ جن کو ہم سیل آف کر کے ان کی پرسیڈ سے کچھ اپنا ڈیٹ ریلیف لینا چکہ کریں گے تو میرا بہت یہ ہے کہ چھوٹ اپ میں آپ کے ساتھ ساتھ دو چیزیں دو چیزیں دو چیزیں دو چیزیں پہلی بات آپ نے جو بات کی اس وقت اساس ایسٹس کے حوالے سے دیٹس کوٹ ٹورڈز پیوٹیزیشن پیوٹیزیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ کاؤنٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا ایفیکٹیو ہونے والا بٹ اس کی جو پولٹیکل کنسیڈریشن ہوتی ہے یا آپ سمجھ لیے کہ اس کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے تو پھر ہی وہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کو اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے یہ احساسیں بیچ رہے ہیں وہ احساسیں بیچ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو میرے خیال سے کہ جو ہماری پولٹیکل الیٹ ہے جو ہمارے سیاسی رہنمہ ان کو جب تک وہ ان چیزوں کی اہمیت کا احساس نہیں کریں گے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کتنی افرٹس منسٹری آف پاننس کرے پرابیٹائزیشن منسٹری کر لے یہ چیزیں اور خراب ہوتی جائیں گی جی امران میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں ایک جو ہم بار بار بات کرتے کہ چارٹر اف بیسکلی اکنومک جو بھی کانسل کروانا نہیں ہے چارٹر اف اکنومی چارٹر اف اکنومی چارٹر سے زیادہ میں کہہ رہا اب آپ کو ٹرکٹیکل اپروش کے ساتھ کام کرنے پڑے گا چارٹر تو ہم نے بڑے سننے کے سائن اپ ہوئے ہیں اب آپ کے پاس جو ایریاز ہیں جس میں آپ کو بسکلی ایو ڈی آئی کو پرموٹ کرنا ہے اب ایو ڈی آئی کے لیے میرا ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ بھائی آپ کم از کم جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ اس ملکہ لانے کی بات کریں چاہے وہ نون ریزنٹ پاکستانی ہو یا فورن ہو ان کو آپ کسی طریقے سے کور پروائیڈ کی دیں چاہے آپ ان کو ایک فنانسی فیسلیٹی دیں تاکہ ان کی جو ایکٹل فورن ٹرنسی ہے وہ پروٹیکشن ہو نمبر دو چیز ایک سکت سر سر یہی پہ رکھئے گا فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کی آپ نے بات کی ایو ڈی آئیز کی آپ نے بات کی بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے ہماری ترجیحات میں شامل ہیں ایکسپورٹ پروسیڈنگز ہماری ترجیحات میں شامل ہیں جناب جو ریمٹنسیز ہیں وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں یہ ساری چیزیں شامل ہیں بٹ اون کونکریٹ گراؤن جب تک ایف ڈی آئیز کو ہم پرائیٹی نہیں دیں گے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو ہم پرائیٹی نہیں دیں گے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایک سبسٹینشل پارٹ تو ہو سکتا ہے لیکن جو ڈرائیونگ سیڈ ہونی چاہیے وہ ہمیشہ ایف ڈی آئیز کو ہونی چاہیے جب بالکل مران میں یہی آپ جو جیس کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کسی طریقے سے کوئی میکنزم ڈیویلپ کریں جسے ایف ڈی آئی کے جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ لہ رہا ہے وہ پاکستانی ہیں یا فورنر ہیں اس کو آپ پروٹیکشن دے دیں میں بار بار ایک سی سپن سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی طرح آپ جو بھی ایک میکنزم کریں کہ آپ کی جو ایف ڈی آئی کی فنڈنگ ہے اس کو آپ سنٹرل بینک کے پاس جو بھی ہے لیچ کر رہے ہیں اور اس کے گیز آپ کو ملنی چاہیے جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پیریٹ ہے کہ تین سال کے لیے تو آپ گونے وہاں کو چھے پرسینٹ پر کریں گے تاکہ اسے پتا ہے کہ پاکستان میں مجھے کام کرنے کی جو کوسٹ اوپ پنڈ ہے وہ چھے ہے ساتھ ہے آٹ ہے تاکہ جب تک اس کا جو بھی پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو اسے پتا ہوگے کہ میں پاکستان میں آنے کو دیار ہوں دوسری چیز ریحان صاحب مجھے ایک بریک کی بریک کی جاری ہے بریک کے بعد میں کٹینیو کروں گا ریحان اتیق اور زفر پراچہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ویلکم بیک زفر پراچہ صاحب جنرل سیکیٹری ایکیب ایکسینج کمپنیز ایسوسیشن آف پاکستان اور ریحان اتیق صاحب ہمارے ساتھ پوجود ہیں زفر صاحب یہ بتائیے گا کہ کس لیول پہ اسٹیٹ بینک اور منسٹری او پانس کو مداقلت کرنا پڑی اس موجودہ جو رجحان تھا جس طریقے سے روپے کی ڈی ویلیویشن جاری تھی اس کو روکنے کے لیے میری پراچہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو پھر اب آئیے جی پہلے نہیں آ رہی اچھا جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کس لیول پہ مرکزی بینک اور منسٹری او فانس نے مداخلت کی ہے کیا اقدامات لیے گئے ہیں اس وقت میری سے کیا پوچھ رہے ہیں یا رہا جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں آپ پھر پوچھ رہا ہوں دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ اتوار والے دن وزارت خدانہ اور سٹیٹ بینک میں ایک جوائنٹ پریس لے جاری کی اور اس میں انہوں نے پوری صورتحال واضح کی کہ ہمارے پاس ڈالرز بھی موجود ہیں ضرورت پورے کرنے کی اور کوئی ایسا جو بینکس تھے وہ تھے خاص طور پر انٹر بینک مارکیٹ کے اندر کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید گورنر صاحب نہیں تھے تو اس لیے کچھ اور دیگر ادارے ہیں اور جو ہماری حکومتی ادارے ہیں وہ بھی صحیح صورتحال کی وجہ سے دوسری طرف مصروف تھے تو ان کی شاید توجہ اس طرف کم تھی کیونکہ جس طرح کچھ آواز ہوں نہیں سی آپ کا راپتا بھاگی پانا ایکٹیو ہوا شاید ہی کی تھی کہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے کہ شاور میں ڈالر دو سو پچاس ہے وانس تک پچپن ہے تو یہ سب لوگ ایکٹیو ہویا اور آج اس کے بہت اچھے نتائج آنا شروع ہو بچہ بات یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ شاید ان کی اس طرف نظر نہیں تھی یا پومیننٹ پل فرسٹیٹ بینک نہیں تھے اور ان معاملات کی طرف اس طرح سے فوکرس نہیں تھا مطلب پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بہ گیا اور یہ اگر اس کے اوپر کہا جائے کہ شاید کہ شاید اس طرف توجہ نہیں تھی یہ جسٹیفائی کرے گا سر بات یہ ہے کہ دیکھئے جسٹیفائی تو کرے گا کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا اور میں اتنی حل چل تھی اور جو دوسری چیزیں تھی ہیں وہ زیادہ ضروری تھی جیسے آئیم آف کے ساتھ ڈائیلوگ سٹیٹ بینک کے اور دیگر داروں کے یوں لوگ ادھر بھی مسروف تھے تو اگر بینکس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا انٹر بینک مارکیٹ نے تو وہ صحیح کام نہیں کیا چاہے اس میں بینکسوں ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسین کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں یا اور انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے تو ہم لوگوں کو چاہیے تھا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے اس وقت کیونکہ اس وقت ملک کی باقا کا مسئلہ ہے پیسے کمانے کا نہیں ہے یہ ملک رہے گا تو چیزیں چلیں گی اور پیسے کمانے کے موقعیں بہت ہیں اس پوائنٹ کو میں رکھتا ہوں یہاں پہ ریحان اتیق آپ کی طرف آتا ہوں بات یہ کہ عوام نے تو پیسہ نہیں بنایا اور نہ ہی کسی کے پاس ڈالر اتنے پڑھیں یہاں پہ اگر کسی نے بنایا تو ان لوگوں نے جو کہ انفلنس کر سکتے ہیں اور ریگولیٹر کو بھی بہت زیادہ ویجلنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے اپیسوڈز آگے مستقبل میں نہیں ہو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے دیکھیں سب سے امپورٹن بات یہ ہے جو پراچھا صاحب نے بھی بات کیا لیکن دیکھیں میرا ایک ہمیشہ تھا بہت کلیئر ویو ہے کوئی بھی انڈیویجوال اتنا سینٹل بینک ماشاءاللہ سے بہت سٹرونگ ادار ہے ان کو پورا ایک آئیڈیا تھا کہ مارکٹ جن ڈیریکشن میں جاری اور انہوں نے کافی اثر کوشش بھی کی سارا جو مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے جب بیان لگایا ٹیٹوں میں تو آپ نے دیکھا کہ مارکٹ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی امپورٹ ایسی کی مغالی کی جس کی پیمیٹ انہوں نے بسکلی حوالے کے ذریعے اور اس طریقے سے کریا اپنے ڈالر اکان کو انہوں نے بڑے کرا اور روپے نکال کے باہر پیٹھنے چروع گئے لیکن جب تک آپ مارکٹ ہم سمیشہ سے کہتے ہیں کہ ٹرینڈ کو فالو کرتی ہے پرسوں سے مارکٹ میں ایک ٹرینڈ آپ نے دینا شروع گیا کہ آئیسا ہیسا ٹولر جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہوا فٹی بیسے سیونٹی بیسے تو وہ ایک ٹرینڈ مارکٹ میں آنا شروع ہو گیا تھا کہ آپ ایکسپورٹرز کو گرمنٹ بھی اور منسٹری فائننس اور سنٹر پینک پش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو مٹیور ہوتی جارہی ہیں ایکسپورٹ پروسیڈ آپ اس کو جل سے جل ملک میں لے کر رہے ہیں اور ایک جس میں افتا شمائل صاحب کی بھی نیکسٹیشن ہوئی ایکسپورٹرز کے ساتھ اور یہ ساری چیزوں ہوئی تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا ایک کلیاریٹی آنا شروع ہوئی کہ جب ایکسپورٹرز مارکٹ میں ڈالرز سرینڈر کرنا شروع کر رہے ہیں تو وہ ہی ایک چیز تھی جس کی بیسے کے اوپر مارکٹ کا ٹرینڈ ریورس ہونا شروع ہوا تھا دو دن پہلے سے اور وہ ہی ٹرینڈ آج کنٹینی ہوا اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ سسٹینبل کتنا ہوتا ہے اگر یہ مارکٹ یہ نو دس پر کی مومنٹ اس کی نا ہے یہ ہو سکتا ہے تھوڑی جلدی کے بعد ریورس ہونا شروع ہو تو اب ہمیں سینٹر پینک کو بہت سٹرانگ طریقے سے بینکنگ سیکٹر کو بھی مونیٹر کرنا ہے اور جو ایکسپورٹرز نے ہولڈ کیے ہوئے تھے ڈالرز یہ ایلیمنٹ اور تیسرا ای سمگلنگ آف ڈالرز ٹورڈ افغانستان ان تینوں پہ کیا کہیں گے آپ سر دیکھئے بات یہ ہے کہ ڈالر نیچے آنے کی کہی وجوہات ہیں اور کیونکہ میں پوری بات نہیں سن پایا یہاں پہ کنیکشن ایرر ہے تو ہو سکتا ہے میں کوئی صحیح جواب نہ دے پاؤں مختلف باتوں کا آپ انھی باتوں جو پر کومنٹ کیجئے گا جو میں آپ سے ڈسکرس کر رہا ہوں اوکے سر بات یہ ہے کہ دیکھئے کی ایک وہ جو جو ڈیفرنس کی بات کی نا آپ نے پینک کی خرید و فروغ کی اس کا ایمپیکٹ جو ابھی آئے گا اگلے چند ماہ میں وہ مہنگائی کا بہت بڑا طفان آئے گا اگن سر اگن سر اگن اس کو ذرا الابرائٹ کیجئے گا اس چیز کو پلیز دیکھئے جو ایلسیز کلی ہیں دو سو پچپن دو سو پچاس روپے کے اندر اس کا جو ایمپیکٹ آئے گا ابھی اگلے دو سے تین ماہ میں آئے گا جو کہ ایک بڑا خطرنا پرسن کی مہنگائی آئے گی جو کہ ابھی کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور مزید خدا نہ کرے اتنی مہنگائی ہونے کے بعد لائن آرڈر کی سوچیویشن نہ پیدا ہو جائے اگر ہم سری لنکا کی بات کریں تو وہاں پہ ڈھائی کروڑ لوگوں کا ملک ہے ہم پچیس کروڑ لوگ کے ملک ہیں اور جو سری لنکا ہے وہاں پہ ہنڈرڈ پرسن لیٹیسی ہے ہمارے ہاں پچاس فیصد لوگ کے بات اصلہ ہے اور ہمارے لائن آرڈر کی سوچیویشن آلیڈی خراب ہے فورسز پہ حملے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ معاملات خراب ہیں تو اگر خدا نہ کرے جس سپیٹ سے مہنگائی آئے گی تو اس کی وجہ سے لائن آرڈر کی سوچیویشن بہت خراب ہو سکتی ہے نمبر ون نمبر ٹو جو ہم نے بات کی سمگلنگ کی دیکھئے بات یہ ہے کہ جویسا آپ نے فرمایا کہ پورو سک کے نیچے سے پانی ہی گزر گیا تو ہم لوگ کیوں موقع دیتے ہیں کہ پورا کا پورا جب سب کام ہو جاتا ہے پھر ہم جاگ جاتے ہیں جیسے کہ ابھی اتنا اوپر ہو گیا تو اب ہم بینکس کو بھی پوچھ رہے ہیں اور ایکسینج کمپنیز کو بھی پوچھ رہے ہیں اور ایلیگل منی چینجرز ہماری پرویکٹیو اپروچ کیوں نہیں ہے ہمارے ریگلیٹر کی پرویکٹیو اپروچ نہیں ہے اسی لیے دوسری قدارش یہ ہے کہ اب اگر بارہ تیرہ روکیاں کام ہو گیا ہے تو اس پہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے جیسا کہ ابھی ہمارے مہترم نے فرمایا کہ یہ دیکھنا ہے یہ کتنے عرصے سسٹین رہے گا بارہ تیرہ روکیاں یہ بھی دیکھنا ہے اور اگر کم رہتا ہے یہ جو کم ہوا ہے اس کے اوپر کو خوشی والی بات نہیں ہے ہم کو اپنی کابشیں جاری رکھنی ہیں جب تک کہ ڈالر کا لیول موجودہ حالات میں ایک سو نبی روکے نہ آجائے جو میں سمجھتا ہوں اور لانگ کم میں ایک سو ساٹھ روپے کیونکہ ہمارے ریجن کے اندر جو کرنسی سب سے خراب کرنسی کا حال ہمارا ہے ہمارے ریجن میں افغانستان انڈیا بنگلہ دیش وہاں پہ کہیں بھی اسی پچاسی نبی روپے سے زیادہ نہیں ہے اور ہمارے فیننشل کریڈنشل جتنے خراب نہیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جس کی کرنسی کا حال اتنا خراب ہو اور یہ جو فری فال ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کی مردی شامل تھی یہ ویلنگل ہوا ہے اور تمام پولٹیکل پارٹیز کی مردی بھی شامل تھی کسی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی اور اگر اس کے اندر آئی ایم ایف کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ کو یہ بھی شرط ہے کہ بھئی آپ کو روپیا اتنا ڈیویلیو کرنا ہے دو سو پہ لانا ہے ڈائی سو پہ لانا ہے تین سو بھی لانا ہے تو تو ایک دیگر بات ہے نہیں تو ایک سو نووے روپیا کا لیول اس وقت اس سے اوپر کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے اور ہم کو ابھی بھی پہلے سے زیادہ ویجلینٹ رینی کی ضرورت ہے چاہے بینکس ہوں ایکسین کمپنیز ہوں گری مارکیٹو اور انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس خاص طرح پہ وہ ایکٹیو ہوئے بھی انہوں نے کشلے ہفتے ڈالر پشاور میں دو سو پچاس کا کیا افغانستان میں دو سو پچپن کا کیا وہاں پہ انڈیا ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے ہم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ڈالر کی خریداری کر دی ہوتا شکر ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسی جن کو میں نے بار بار میسیجز بھیجی اور بات کی کہ بھئی دیکھئے سمگلنگ کو روکے تو وہ تین دن سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور یہ کچھ ہماری آسا سمگلنگ روکی ہے چلیں ٹھیک ہے چیز ہے جو وہ بہتر اقدامات کی طرح ہیں لاسٹ کومنٹ چاہوں گا ریحان عطیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور کیاپٹل مارکٹ کس طرح سے لے رہی ہے پوٹپولیو انویسمنٹ جو وہ کس طرح سے لے رہا ہے اس وقت ان حالات کو دیکھیں آپ دو دن سے دیکھیں پاکستان کی کیاپٹل مارکٹ میں ایک تھوڑی سی ریورسل آیا تیزی مارکٹ ہو رہی ہے اب مارکٹ میں تھوڑا ساتھ کانفرنس ریسٹور ہوا اور آج انسٹیوشنل انویسٹر کافی عرصی کے بعد ایکٹیو ہونا شروع ہیں مارکٹ کی ویلویشن بہت اٹریکٹیو ہیں جو بار بھر ہم کہتے ہیں کہ انٹرسیٹ بڑھنے سے مارکٹ کی ویلویشن جو ہیں یا انویسٹر جو وہ شفٹ ہو جاتا ہے پاکستان کی سنیریوں میں ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کیپلل مارکٹ کا انویسٹر اور فکشنگ کپ کا انویسٹر بہت علاق ہے ہاں کیپلل مارکٹ کا انویسٹر یقینی طور پر مول ہوکے ایف ایکس مارکٹ میں ضرور انٹر ہوا تھا جہاں پہ اس نے ڈالر کی کارپ کرنا شروع کیا تھا اب آپ یہ جب دیکھیں گے جب یہ اپنی انوینٹری جیسے جیسے روپی سٹرونگ ہونا شروع ہوگا جب وہ فور اپنا ڈالر کو آف روڈ کریں گے تو اس کا میجر ویلیفیٹ جو ہوگا وہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو ہوگا بہت اٹریکٹیو ویلیویشن ہے اور آپ کو یہ بھی بہت آسان نادہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے لانگ ٹرم کی بانڈ کی ہیلز ہیں وہ ابھی بھی تیرہ پرسنڈ اور سوہ تیرہ سوہ ترہ سوہ ترہ سوہ پر نہیں جا پا رہی ہیں کیونکہ بہت بہت میسیف کارپٹی ڈیمانڈ ہوا گھڑی بھی ہے تو وہ ایک گورنمنٹ کو بہت بریدر ملتا ہے کہ آپ کی لانگ ٹرم فنڈنگ کال جو ہے وہ ابھی بھی ایک سسٹینیبل لیبل پر ہے آج کی جو پی آئی بی کا اوکشن ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت میسیف پاٹیسپیشن ہوئی ہے ایراؤنڈ تھرین پرسنڈ اور تیرہ کے قریب قریب کے تو وہ ایک گورنمنٹ اب اتنے تھوڑا سا اب کمفرٹیبل پوزیشن میں آتی جا رہی ہے جہاں پر آپ کی ڈیٹ پروفائلنگ بھی بہتر ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ رہا نتیب اور زفر پراچہ آج کیس پروگرام میں موجود تھے ہمارے ریگولیٹرز کو بہت زیادہ ویجلنٹ ہونے کی ضرورت ہے اباؤٹ منی مارکٹ اباؤٹ ہماری ایکانی اسپیشلی ڈالر کے حوالے سے اس کی مومنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ